پی ٹی آئی نے سوات کے زمینی الیکشن میں نواز لیگ سے سیٹ چھیلی لڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے سوہل انڑک کامیاب جیالو کی رات جشن کنہ کراچی کی صورتحال کے بعد سوات میں ہلکا پی کے چھے اسی میں ہونے والے زمینی انتخاب کے حوالے سے بتائیں غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر ہیدر نے نون لیگ کے خلاف میدان مار لیا ہے ہمارے نمائن در شیری زادہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی شیری کیا ساما دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت میں خوضہ خیلہ میں موجود ہوں پی ٹی آئی کے ڈاکٹر ہیدر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا عوام کے لیے کیا خواہشات رکھتے ہیں ان کے آگے جو مسائل ہے ہلکا پی کے چھے اسی میں اس کو کس طرح حل کریں گے کیوں کہ پی کے میں ان کی حکومت ہے تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر ہیدر جو ابھی منتخاب ہوئے ہیں غیر حتمی نتائج کے مطابق تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ عوام کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اور ان کے اس وقت کیا جذبات ہے ڈاکٹر صاحب اب پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو الیکشن ہوئے آپ اس سے مطمئن ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہوئے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے نہیں ہے شکریہ شیرینزادہ صاحب جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج یہ بڑے ہی پورا من ماحول میں یہ انتخابات اپنے اختتام کو پہنچے میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا بھی اور عوام کا بھی کہ انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا اور میں کوشش کروں گا کہ جو یہاں کے مسائل ہیں میں ان کو ان پر کوشش کروں کہ وہ حل کروں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی غیر حتمی نتائج کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے سولہ سو ووٹوں کے تقریبا وہ جیت چکے ہیں بہت شکریہ شیرینزادہ جیان لڑکانہ پی ایس پین تیس میں ہونے والے زمین انتخاب کے حوالے سے بتائیں جہاں غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سوہیل سیال نے زمینی الیکشن جیت لی قط انڑ سترہ ہزار ایک سو پچاس فوٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے سوہیل سیال کی جیت پر علاقے میں جشن منایا گیا زمین انتخابات کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں فیصلہ بعد میں مبینہ اشتہاری نے پولس تاکو پر نہر میں چھلانگ لگا لی اور ڈوب کا ہلاک ہو گیا مرسل نے ہلاکت کے ارزام پولس پر لگا کر شدید احتجاج کیا جس کی تفصیل بتا رہے گلام دستگیر